میش راشی ملحبہ 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 ملح قسمت کو جانتے ہیں اور نوے بھاو کا مالک جوپیٹر یعنی گرو بارویں گھر کے اندر ہے اپنی ہی راشی کے اندر ہے تو کچھ ریٹرو گریٹ ہونے کے قارن اس میں کمی ضرور ہے تو آپ کا قسمت کے اندر ہم کہیں گے لگ فیکٹر پچاس سے ساکھ پرتیشت اس مہینے رہے گا آپ کی سواست کی بات کریں تو پہلے گھر سے سواست کو دیکھا جاتا ہے اور پہلے گھر کے اندر راہو جی وراجمان ہے تو بہت سارے ہیڈ ایک یا ڈاؤٹس دے سکتے ہیں تو بہت زیادہ کنفیوشن کر سکتے ہیں اور اس گھر کے جو مالک ہے منگل دیو وہ دوسرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ ابھی راہو سے مل کے ہی نکلے ہیں تو اگر کوئی آپ کو پرشانی آ رہی ہوگی ہیلتھ کو لے کے تو وہ اس مہینے اب وہ پرشانی اتار پر ہوگی اب وہ کم ہوتی چلی جائے گی لیکن کیونکہ راہو یہاں بنے ہوئے ہیں تو کچھ اور سمیں تک ابھی وہ پرسس ضرور کرے گی حالانکہ اب اس کی انٹینسٹی ٹوٹ جائے گی اس کی تیورتہ کم ہو جائے گی بات کریں اگر آپ کی لف لائف کی تو آپ کے پنچم ستھان کے اندر سورے اور شکر آئے ہوئے شکر کا رہنا تو وہاں بہت اچھا ہے لیکن جب یہاں سے سترہ ستمبر کو سورے آگے جا رہیں گے موف کریں گے تو پھر تھوڑا سا کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اس کے اندر آرگیومنٹس ہونے کی سمبھاونا ہے تو آرگیومنٹس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مرکری جو ہے وہ کمیونکیشن کا پرتیک ہے اور چھٹے بھاف کا مالک ہو کے چھٹے بھاف کے اندر ہی بیٹا ہے اور چندرما آپ کی لف لائف کے پرتیک سورے آپ کی لف لائف کے پرتیک ہیں جو چھٹے گھر کے اندر جا کے تھوڑا سا آرگیومنٹ کی تنڈنسی کو بڑھاتے ہیں ایڈیوکیشن کی بات کریں تو سترہ طریق تک ایڈیوکیشن کی لیے سمیں بہت اچھا ہے اگر آپ کو کوئی ایڈمیشن لینی ہے تو سترہ طریق سے پہلے لینے کی کوشش کریں اگر کوئی اگزام دینا ہے اور اگر ڈیٹ پہلے کی ملتی ہو تو سترہ طریق سے پہلے کی لیں تو زیادہ اچھا رہے گا کریئر کے درشتی کون سے جو کی ہم دس میں گھر سے دیکھتے ہیں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ وہاں پر شنی ریٹرو گریٹ ہو کے بیٹھے ہیں لیکن بیٹھے اپنے گھر کے اندر ہی ہیں تو آپ کوئی پرانے کام جو آپ کے پینڈنگ ہے اس پر فوکس کر کے چاہیں گے کہ وہ سارے کام جو آپ کے پہلے سے پلینڈ تھے لیکن آپ نہیں کر پائے یہ ٹھیک سمیں ہیں ان سب کو کرنے کا جن لوگوں کو نوکری نہیں ملی ابھی سمیں ہے کہ ان کو یہ نوکری مل سکتی ہے ریزلٹ سے کم آئے گا اور کام تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا یعنی تھوڑا سا ورکلوڈ بڑھا رہے گا میریج کے سندرب میں دیکھتے ہیں کہ ستمبر کا مہینہ میش راشی والوں کے لیے کیا کہتا ہے تو میریج کے لیے تھوڑا سا دکت یہ بتاتا ہے کہ ساتھوے گھر کے اندر کیتو ہے اور کیتو جو ہے آپ کو تھوڑا سا ڈس سٹیسفیکشن دیتا ہے تھوڑا سا ایریٹیشن دیتا ہے اب چھوٹی سی بات پہ سپاؤس اگر آپ کا گصہ ہو جائے ایریٹیٹ ہو جائے اور آپ بھی اس کو نہ سمجھیں تو پھر معاملہ تھوڑی دیر کے لیے سیپریشن کا بن سکتا ہے تین دن پتی کہیں چلا گیا تین دن پتنی کہیں اپنے گھر چلی گئی تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو پھر اس کے اندر ابھی ریمیڈی سیکشن میں جب میں آؤں گا تو میں آپ سے کیتو کے علاج کی چرچہ کروں گا اس کے علاوہ جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے بارویں گھر کے اندر ہیں اور بارویں گھر کے اندر ہونے سے شب چیزوں پر آپ کا خرچہ ہوگا اور آپ کے گھر میں جیسے کوئی ایمپورٹنٹ ایسٹ آپ لانا چاہیں آپ کوئی ایمپورٹنٹ چیز خریدنا چاہیں تو یہ ساری چیزوں پر ہون یگ پہ ریلیجس سیرمنیز پر یہ خرچہ آپ کا کرائے گا اگر ریمیڈیز کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ کہ کیتو کا بیچ منتر کم سے کم سترہ ہزار بار یہ اگر کر لیں گے تو اچھی بات رہے گی کیتو ساپ پوسٹیو ریزلٹ دیں گے اور شک کرے نا اگر نہ شک کریں گے تو آپ کا جو اوور تینکنگ کی ہے بیٹا اگر اس کو کنٹرول رکھیں گے تو آپ کا سردرد نہیں ہوگا اس کے علاوہ واسطو ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی جو دھیلیز ہوتی ہے جو مین ڈور ہوتا ہے اس کو ساف رکھیں اور ساٹڈے کے ساٹڈے اس کے اندر مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کے تیل کا دیا جلائیں اور اس سب کے علاوہ ستمبر کا مہینہ لائے ہے آپ کے لیے دو بہت میتو پون اپرچنٹیز پہلی اپرچنٹی ہے شراط پکش کی جو دس سے لے کے پچیس سپتمبر تک رہے گی تو آپ میں سے کوئی بھی اگر راہو سے پیڑت ہے کوئی اگر پتری دوش سے پیڑت ہے اگر آپ کی کنڈلی کے اندر ناک دوش ہے یا کوئی جنیٹک ڈس آرڈر ہے تو اس سمیں کا اپیوک کرا جا سکتا ہے ان سب چیزوں کو ریمیڈی کرنے کے لیے اور دوسری اپرچنٹی جو ہے وہ ہے نوراتروں کی جو کی شروع ہوں گے چھبیچ سپتمبر سے اور لگاتار چلتے رہیں گے پانچ اکٹوبر تک تو اگر آپ کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں یا چلتا چلایا بزنس اگر رک رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دن بہت وشیش ہیں ان کے اندر کچھ وشیش کلیا کرم کرنے سے آپ کی یہ پرابلمز کم ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں میں نے الگ سے ویڈیوز بنائے ہیں جن میں جا کے آپ جانکاری پرابٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیوی اور دیوتاوں کی آپ پر اسیم کرپا اس مہینے بنی رہے گی سپتمبر تین کو شری مہا لکشمی ورت اور رادہ اشٹمی ہے نو سپتمبر کو اجل چطردشی ہے اور 21 سپتمبر کو اکادشی کا ورت ہے اس کے علاوہ اس مہینے میں جو گرہ پریورتن ہو رہے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مرکری یعنی بدھ ریٹرو گریٹ وکری ہو رہے ہیں اس سے پہلے کی یہ وکری ہوں جو 11 سپتمبر کو ہوں گے اس سے پہلے کی یہ وکری ہوں اگر کوئی آپ نے ڈاکومنٹس فائل کرنے ہیں اگر کوئی ایک امپورٹنٹ کمیونکیشن کرنی ہے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ کرنی ہے کوئی امپورٹنٹ اگزام دینا ہے تو بہت اچھی رہے گا کہ اگر وہ 11 سپتمبر سے پہلے کر لیا جائے 15 سپتمبر کو شکر است ہو جائیں گے کیونکہ وہ سورج کے کافی نزدیک ہوں گے تو اگر آپ نے کوئی لف پرپوزل کسی کو دینا ہے یا کوئی بھی لگجوریس چیز کریدنی ہے جیسے واہن آدھی تو پھر 15 سپتمبر سے پہلے یہ بہت اچھے یوگ ہیں اور اس کے بعد تھوڑا کام اچھا سامن ہے اس کام کے لیے 17 سپتمبر کو سورے کنیہ راشی کے اندر چلے جائیں گے تو یہ جو سکرانتی کا دن ہوتا ہے یہ ڈونیشن دینے کے لیے دان پنے کرنے کے لیے یا فاسٹ رکھنے کے لیے بہت اچھا دن ہوتا ہے اس کے علاوہ منگل 23 سپتمبر کو روہینی کے اندر پرویش کریں گے جس سے کی تھوڑے شانت ہو جائیں گے تو اگر آپ کے گھر کے اندر گصہ چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ لوگ کچھ کمی انبھو کریں گے اس کے علاوہ 24 سپتمبر کو شکر جو ہیں وہ ورگو راشی کے اندر کنیہ راشی کے اندر پرویش کریں گے وہاں جا کے ویسے تو یہ نیچ ہو جاتے ہیں پر کیونکہ وہاں پر بدھ کی اپستتی پہلے سے ہے تو یہ نیچ بھنگ راج یوگ بنائیں گے جس سے ان کے پربلتہ برقرار رہے گی ستمبر کے مہینے میں پڑھنے والے کچھ گرہوں کے یوگ اس پرکار رہیں گے گج کیسری یوگ پانچ اور چھ سپتمبر کو گیارہ اور بارہ سپتمبر کو اٹھارہ اور انیس سپتمبر کو اور پچیس چھبیس اور ستائیس سپتمبر کو رہے گا یعنی آپ کچھ مہتفکون کارے ان دیٹس پر کر سکتے ہیں پندرہ سولہ اور سترہ کو مہا لکشمی یوگ جو چندر اور منگل سے مل کے بنتا ہے وہ بھی بہت اچھا رہے گا بدھ آدھت یوگ سترہ طریق سے رہے گا جس کے اندر پڑھائی لکھائی کے کام کرے جا سکتے ہیں اور لکشمی نارائن یوگ جو کی شکر اور بدھ کے ملنے سے بنتا ہے وہ بھی چوبیس طریق سے لاغو ہو جائے گا اس مہینے کی پورنما جو ہے جس کو ہارویسٹ مون کہیں گے وہ دس ستمبر کو پڑے گی یعنی اگر کوئی بھی نیا کارے کرنا ہو کوئی بھی اچھی چیز کرنی ہو تو اس کے لئے پورنما کا استعمال ضرور کریں اور اگر کوئی اپائے کسی گرہے کا کرنا ہے کوئی ہارڈ کرول کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے اماوس شب سمیں رہتا ہے اور اماوس اس مہینے کی پچیس سپٹمبر کو پڑھ رہی ہے تو یہ تھا وہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتانا تھا ستمبر کے مہینے کے بارے میں لیکن شراط پکش اور نوراتروں کے بارے میں الگ ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں بھگوان آپ پر اسیم کرپا بنائے رکھے اپنا دھیان رکھیں ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں this is پربل فرانک نندوانی signing off ملتے ہیں ہم 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 ملتے